اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین محترم مولانا مہدی حسن عینی صاحب عالی جناب ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب و دیگر علماء اکرام دانشوران ملت نوجوانوں قواتین و حضرات السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں آپ تمام کی قدمت میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک بہت ہی بامقصد محفل میں شریک ہیں اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس کا عجر عظیمتہ فرمائے میں محترم عبدالقدیر صاحب اور محترم مولانا مہدی حسن عینی صاحب ان دونوں کی قدمت میں بھی اس بات کی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے ایک ایسے سلسلے کا آغاز کیا ہے ایک انوکھے لیکن ضروری توپک پر انوان پر معاشرے میں ارتیاش پیدا کیا ہے جو وقت کی ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہی نہیں بلکہ یہ ملت اسلامیہ کے اروج اور اس کے زوال سے متعلق انوان ہے حاضرین انوان ہے فکری وہ تہذیبی ارتداد یہ عام اناوین سے تھوڑا سا ہٹا ہوا انوان ہے تھوڑا سا جدہ انوان ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ فکری ارتداد کیا ہے انسان دنیا میں چاہے وہ کسی بھی عزم کا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کی جو پرسنیلیٹی ہوتی ہے وہ پرسنیلیٹی ایک فکر کے مطابق تشکیل پاتی ہے آج پوری دنیا میں ایک فکر چلتی ہے جسے آپ نے اور بڑی حد تک ہم لوگوں نے مسلمانوں نے قبول کر لیا ہے اور اس فکر کا نام ہے پوسٹ موڈرن ورلڈ موڈرن ورلڈ سے ہم آگے جا چکے ہیں اور اس پوسٹ موڈرن ورلڈ کا سب سے بڑا ہتیار فکر ہے آپ کی فکر میں تبدیلی لائی جا رہی ہے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے اس کا ایک ادھارن ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں آج سے پچیس پچاس سال قبل ہمارے اور آپ کے گھروں میں امی اور ابو کو یا تو ابو کہا جاتا یا بابا کہا جاتا یا پھر اس طرح اور بھی اردو ناموں سے ابا کو مخاطب کیا جاتا فادر کو لیکن آج اکثر مسلم گھروں میں بھی ایک ٹرم بڑا رائج ہو چکا ہے اور اس کو اختیار کرنا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ روشن قیالی اور اپنے آپ کو اوپر کے پائیدان پہ لے جانے کے برابر ہے وہ ہے ڈیڈی کئی گھروں میں میں نے دیکھا ہے اور بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ گھر جو اسلامی گھر کہلاتے ہیں وہاں بھی اب یہ ٹرم ڈیڈی بڑا عام ہے مثال بڑی معمولی ہے لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں جب بچہ ڈیڈی کہتا ہے تو اس ڈیڈی لفظ کے ساتھ ایک پورا کلچر آ جاتا ہے اور پھر رفتہ رفتہ ہم اس کلچر میں ڈھلتے چلے جاتے ہیں جب ڈیڈی بولنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمارے اندر فادرس ڈے آ جاتا ہے جبکہ ہر دن مسلمان کے لئے فادرس ڈے ہے پھر مدرس ڈے آ جاتا ہے پھر گرینڈ پیرنٹس ڈے آ جاتا ہے تو آپ کی یہ ٹرمینالوجیز آپ کی یہ فکر پورے ایک کلچر سے کنیکٹ ہو جاتی ہے ایک تھوٹ پروسس سے کنیکٹ ہو جاتی ہے جب آپ کی فکر ایک خاص کلچر سے کنیکٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کلچر میں ڈھلنے لگتے چلے جاتے ہیں دراصل اسی کلچرل شفٹ کا نام آپ کا اپنا ایک کلچر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے تو مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے محض نہیں ہو جاتے تھے لوگوں کو معلوم تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مقصد کیا ہے ایک پورا شفٹ زندگی میں آ جائے گا پوری تہذیب بدل جائے گی رہنے کا سسٹم بدل جائے گا گفتگو کا انداز بدل جائے گا پلیٹ کا کھانا بدل جائے گا انداز تقاطب بدل جائے گا آپ کے آپ کے شادی بہا کا طریقہ بدل جائے گا دوستی کے اصول بدل جائیں گے اور یہ سارے اصول آفاخی ہوں گے اور یہ سارے اصول کنیکٹ ہو جائیں گے ہمارے اور آپ کے خالق سے تو یہ کلچرل شفٹ آج دنیا میں ہو رہا ہے اور اسی کا نام ایک فکری ارتداد ہے آپ کی فکر پر حملہ ہو رہا ہے ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کا ایک نسخہ رکھ کر اور جمعہ کی نماز اٹین کر کے یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم مسلمان ہے لیکن آپ دیکھئے کہ ہماری فکر کیسے تشکیل پا رہی ہے کیا میرے فکر کی بنیاد خوران اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اگر میرے فکر کی یہ دو بنیاد ہیں تو میری فکر اپ رائٹ ہوگی میری فکر صحیح ہوگی فکر سے ایکشن بنتا ہے پرسنیلیٹی فکر ایکشن اور ری ایکشن کو ظاہر کرتی ہے پرسنیلیٹی وہ نہیں ہے جسے ہم فیزیکل پرسنیلیٹی کہتے ہیں پرسنیلیٹی کا مطلب ہے اگر ہمارے تھوٹ ایکشن اور ری ایکشن اگر خوران اور حدیث میں روٹیڈ ہیں وہاں سے ہم کو غزا ملتی ہے تو پھر ہمارا تھوٹ صحیح ہے ورنہ آپ دیکھ لیجیے اگر آپ کا لائف اسٹائل آپ کا موبائل فون بنا رہا ہے آپ کا تھوٹ پروسس آپ کا سمارٹ فون بنا رہا ہے آپ کا تھوٹ پروسس آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا رہا ہے تو پھر آپ اپنا جائزہ لیجیے اور آپ کے اندر یہ الارم بج رہا ہے کہ آپ فکری ارتداد کا شکار ہیں اور یہ فکری ارتداد بہت ممکن ہے کہ ہم کو الٹیمیٹ ارتداد کی طرف لے جائے گا اسلام نام کا نام نہیں ہے کہ میرا نام سید تنویر ہے تو میں مسلمان ہوں ایسا نہیں ہے اسلام نام ہے فکر کا اور اس کی فکر کی بنیادیں قرآن اور حدیث ہونی چاہیے تو آپ جائیے جائزہ لیجیے کہ آپ کی فکر کون تشکیل کر رہا ہے اگر آپ کی فکر قرآن اور حدیث کے ذریعے تشکیل پا رہی ہے تو آپ خابل مبارک پات ہیں نمبر ایک پوائنٹ نمبر دوسرا پوائنٹ ہمارے عنوان کا دوسرا حصہ ہے تہذیب ارتداد آج دیکھئے آپ جائزہ لیجیے اپنے آپ کو آپ آئینے کے سامنے کھڑا کیجیے کہ آج ہمارے گھروں کی تہذیب کیسے تشکیل پا رہی ہے ہم اپنے گھروں کی بناوٹ سے لے کر اس کے اندر رہنے سہنے کا انداز کیا ہمارا اسلامی ہے یا غیر اسلامی ہمارا پہننے کا طریقہ کیا ہے ہمارے تخاریب کا طریقہ کیا ہے آپ جائزہ لیجیے اور یہ دو بڑے الارم ہیں یہ بہت بڑے دو فساد ہیں جو آج اسلامی مسلم سماج میں گویا داخل ہو چکے ہیں اس کی تطہیر کے لیے اس کو صحیح کرنے کے لیے یہ کیمپین چلایا جا رہا ہے تہذیبی ارتداد کی جو اُبھرتی ہوئی جو ظاہری دکھنے والی مثالیں ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب دیا کرتے ہیں وہ اپنی تخریر میں بھی کہیں گے لیکن میں ان کے معذرت کے ساتھ ان کی باتیں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ کپڑے جو ہم پہنتے ہیں بالخصوص ہماری بہنیں یا ہماری بچیاں وہ پہنی نہیں جاتے کپڑے بلکہ وہ کپڑا چپکایا جاتا ہے یعنی اتنا ٹائٹ فٹ والا کپڑا پہنتی ہیں تو یہ تہذیبی ارتداد ہے ہم نے بالوں کو اتنا کم کر دیا کہ مرد کے مشابہ ہونے لگے یہ تہذیبی ارتداد ہے ہم نے سلیوس کو بھی فازل کہا اس لیے یہ تہذیبی ارتداد ہے اور یہ تہذیبی ارتداد فکر کے سہارے آ رہا ہے آپ سی بی ایس سی کی ٹیکسٹ بک اٹھا کر دیکھئے ان سی آر ٹی کی گریٹ سکست کی غالباً اس میں ڈریس کے بارے میں کہا گیا اور ڈریس کے مقاصد بیان کیے گئے ہیں کہ ڈریس کا مقصد کیا ہے جتنے مقاصد بیان کیے گئے ہیں چار چھے ان مقاصد میں کہیں یہ لکھا نہیں ہے کہ ڈریس حیات کے پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے وہاں تو موسم سے بچنے کے لیے ڈریس آپ کو بہترین دیکھنے کے لیے ڈریس کا مقصد یہ نہیں ہے اسلامی نقطہ نظر سے لباس کا مقصد آپ کے سطر اور آپ کے حیاء کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو فکر وہاں سے غلط آ رہی ہے ہم جو کتابیں پڑھ رہے ہیں یا بچوں کو پڑھا رہے ہیں وہاں سے فکر غلط آ رہی ہے اس لیے ہمارا جو تہذیبی ڈھانچہ بن رہا ہے وہ انتہائی غلط بن رہا ہے یہ دو چیلنجز ایسے ہیں جس پر اگر ہم خابو نہیں پائیں گے تو پتا نہیں مستقبل میں ہمارا نام کہاں لکھا جائے گا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئندہ نسل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم بچوں کے اندر اسلامی فکر پیدا کریں اسلامی فکر پیدا کرنے کے لیے ہم بچوں کا ناتہ خوران اور حدیث سے جوڑیں ہم بچوں کو جہاں ناظرہ خوران پڑھائیں وہیں ہم بچوں کو اور خود خوران پر غور کرنا خوران پر تدبر کرنا سیکھیں اور سکھائیں اگر خوران کی اور اسلامی ہمارے پاس کلاسس کا انتظام نہیں ہے تو ہم ویکنڈ کلاسس کا احتمام کریں مکاتب کا احتمام کریں جہاں پر ہم نوجوان بچوں کو خوران اور سیرت کی تعلیم سے آراستہ کریں اور موجودہ زمانے کے جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ ہم سکھائیں بڑی اس کی تفصیلات ہیں کسی اور موقع پر میں بیان کروں گا کہ یہ کام کس طرح اپنے اپنے محلے میں جز وقتی مکاتب کے ذریعے کر سکتے ہیں دوسرا امپورٹنٹ کام جو تہذیبی الغار ہے اس کو آپ اپنے گھروں میں دیکھیں کہ میرا گھر آیا اسلامی گھر بن رہا ہے یا یوروپین گھر بن رہا ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو یوروپین لباس پہنا کر مہمانوں کے سامنے بچے کو لایا جاتا ہے اور دکھا جاتا ہے کہ دیکھو کتنا اچھا لگ رہا ہے سلیولیس پہنائے جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ پہنا کر اس کا شو ہوتا ہے اس زمانے سے بچے کے تحت شعور میں ہم یہ بٹھا دیتے ہیں کہ اس طرح کا لباس کوئی بری بات نہیں ہے آپ بچپن سے ہی بچوں کے لباس بچوں کے انداز بچوں کے اٹھنے بیٹھنے بچوں کے کھانے پینے ان سب پہ نظر رکھئے آج برگر کلچر آج فاسٹ فوڈ کلچر یہ سب کیا ہے یہ بھی ہماری تہذیب سے جدہ چیز ہے ہماری تہذیب آپ کے صحت کا خیال رکھتی ہے ہماری تہذیب آپ کے رشتے اور ناتوں کا خیال رکھتی ہے ہماری تہذیب آپ کی بہترین مسررت کی گیرنٹی دیتی ہے ہماری تہذیب صرف مسررت ایک آپ کی سیلفی سے حاصل کرنے کو نہیں کہتی بلکہ ہماری تہذیب کہتی ہے کہ آپ صلاح اہمی کیجئے آپ رشتداروں سے تعلقات جوڑیے نیبر سے تعلقات اپنے لباس کو مارڈسٹ رکھئے اپنے بالوں کو مارڈسٹ رکھئے اپنی گفتگو کو مارڈسٹ رکھئے تو حاضرین یہ دونوں ڈومین ہیں یہ دونوں شعبجات ہیں جن پر آپ کو باریکی سے نظر رکھنا ہے میں محترم قدیر صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا اللہ تعالی آپ کے یہاں تشریف لانے یہاں بیٹھنے کو خبول فرمائے اب چیلنج یہ ہے کہ یہاں جو باتیں پیش کی جائیں گی آپ ان باتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور آپ کے تحت جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کا جائزہ لیں اور حد المغدور کوشش کریں کہ ہم اپنے نسل کو فکری ارتداد سے بچائیں اور تہذیبی ارتداد سے بجائیں جزاک اللہ وآخر دعوان آنی الحمدللہ رب العالم